موسیقی اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو بشا مکلی کا سلام دوستو آج آپ لوگوں کے لئے ایک زبردست پروگرم لے کے آئے ہوں جس میں ہم اپنے معاشرے کی جو پولیریٹی ہے ہمارا معاشرہ پولیریزیشن کا شکار ہو گیا ہے یہ مین سوسائٹی یہ وومن سوسائٹی تو یہ جو ڈسکریمنیشن ہے نا اس کے اوپر آج ایک زبردست پروگرم کرنا ہے کیونکہ کسی بھی معاشرے میں تفریق جو ہے یہ اس معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے اگر آپ اپنے اندر سکون چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں اپنے اندر ایک تھاٹے مارتا ہوا سمندر جو ترقی کی طرف جائے جو آگے بڑھنے کی طرف جائے تو آپ کو وومن رسپیکٹ کرنی پڑے گی یہ مین وومن کی ڈسکریمنیشن ختم کرنی پڑی گی دوستو عورت کیا ہے عورت پیار ہے پھول ہے شفقت ہے اور اخوت اور محبت اور کیر ہے عورت یہ کتنے رشتے ہیں عورت کے ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے بیوی ہے ہم لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کہ عورت کی کتنے قربانی ہے ہم اپنے گھر میں رشتے دیکھ لیں کتنے خوبصورت رشتے ہیں ماں کا رشتہ ہے جو ہر ٹائم جب تک بیٹا گھر نہیں آ جاتا اس کی کیر کرتی میرا بیٹا وہ سوتی نہیں ہے اس کے لیے کھانا اس کے لیے ہر چیز کرتی ہے بچپن سے لے کے ماں اپنے بچوں کے لیے اتنی قید کرتی ہے کہ اپنا سکون برباد کر دیتی ہے اس کو خوش کے جگہ پہ لٹا کے گیری جگہ پہ خود لیٹتی ہے تب ہی تو اللہ نے کہا ہے کہ ماں کی ایک رات کا دین نہیں دے سکتے ہو تم دوسری سائٹ پہ آ جائے تو بہن آ جاتی ہے بہن کا رشتہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے کہتے ہیں بہن بیٹی جو ہے یہ آپ کے جنازے کی وارث ہوتی ہیں بڑوں سو سنا یار ہم نے اور کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیں اگر آپ کو کیر کی ضرورت ہے تو وہ بہن سے ملے گی آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے بہن دے گی جب باپ گھر سے بائی نکلتا ہے جب گھر سے بائی نکلتا ہے تو اس کو صدقے واری جاتی ہے بیٹی جب گھر آتا ہے تو اس کی کیر کرتی ہے اس کو چیزیں پروائیڈ کرتی ہے یہ بیٹی ہے یہ اتنے خوبصورت رشتے جن کو آپ ڈس رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈس آن کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کی ناکامی کا سبب بنتے ہیں کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کی ماں کی کوئی ڈس رسپیکٹ کرے برداشت ہوتا ہے نہیں ہوتا جب آپ کی ماں کی ڈس رسپیکٹ آپ سے برداشت نہیں ہوتی تو جو آپ ڈس رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈس آن کر رہے ہوتے ہیں وومن سوسائٹی کو اس میں بھی لوگوں کو برا لگتا ہے وومنس کو برا لگتا ہے جب آپ کسی عورت کو رولاتے ہیں تو اللہ اس کے آنسو کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے یہ سو کارڈ من سوسائٹی نہیں ہے اللہ اس کے آنسو کاؤنٹ کرتا ہے اور اس کو رسپانس دیتا ہے دوستو یہ عورت ہی ہے جو اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے بچپن سے کہاں پیدا ہوئی کسی کی بہن کسی کی بیٹی اپنا ہستا بستا گھر آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کے آتی ہیں ادھر آ کے وہ ڈس رسپیکٹ بھی لیتی ہے بہت زیادہ کام کرتی ہے آنسو بھی بہتے ہیں لیکن گھر بسانے کے لیے بنانے کے لیے وہ ہی ایفٹ کرتی ہے تو اس کو رسپیکٹ نہ کرے تو کیا ہوگا آپ کی بچیاں بھی دیکھیں گے آپ کے بچے بھی دیکھیں گے کہ ماں کی ڈس رسپیکٹ ہو رہی ہے کل کو وہ بھی عورت کے ساتھ ایسی کریں گے اپنی بہن کے ساتھ ایسے ہی کریں گے اپنی بیٹی کے ساتھ بیوی کے ساتھ ایسے ہی کریں گے معاشرہ خراب ہو جائے گا جب گھر میں سکون نہیں ہوگا تو آپ ترقی نہیں کر سکیں گے جب گھر میں سکون نہیں ہوگا تو ریزک اٹھ جائے گا جب گھر میں سکون نہیں ہوگا تو آپ کو سکون نہیں ملے گا دوستو عورت صرف نسل دینے کے لیے نہیں ہے بہت زیادہ مقام ہے عورت کا ماں کی صورت میں علیدہ بیوی کی صورت میں علیدہ بیٹی بہن کی صورت میں علیدہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی عورت کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ واو کیا بچی ہے یہ جملے آپ کے اوپر ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں واو کیا بچی ہے کیا مال ہے کیا پیس ہے نہیں یار اگر وہ بچی ہے تو وہ کسی کی لڑکی ہے اگر مال ہے تو کسی کی بہن ہے اگر پیس ہے تو کسی کی بیوی ہے ایسا نہیں ہے اگر کوئی بیوی کوئی سمان نہیں ہوتی یہ چیز آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں آپ کا ساتھی ہے سمجھ رہے ہیں آئٹم نہیں ہے کوئی وہ وہ آپ کی اور میری ماں ہے اگر عورت کی رسپیکٹ کریں گے تو آپ کامیاب ہیں دوستو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو یہ میں سے کچھ سوال پوچھے گئے تھے ریگارڈنگ رسپیکٹ آف او وومن تو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ عورت کی عزت کریں کیونکہ آپ کے گھر میں بھی عورتیں ہیں اگر آپ اپنے گھر کی عورتوں کی رسپیکٹ کریں گے تو ایک فلاحی معاشرہ بننا شروع ہو جائے گا جس سے آپ کو سکون بھی ملے گا اور ترقی بھی ملے گی دوستو میرے خیال میں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا آوت ہوتا ہے یہی سنے ہیں نا آپ نے اور اگر میں یہ کہوں ہر کامیاب مرد کے ساتھ عورت کا ساتھ ہوتا ہے تو میرے ساتھ سے یہ جملہ ٹھیک ہے کیونکہ عورت ہمارے شانہ بشانہ چلتی ہے اچھا دوستو یہ تمام صرف اس لیے کہ اگر آپ عورت کی رسپیکٹ کریں گے تو آپ کا دل و دماغ سکون میں رہے گا جب آپ کی روح سکون کرے گی آپ کی باڈی ریلیکس رہے گی آپ کو پریشانیاں کم ہو جائیں گی دعاوں کا ساتھ آپ کے ساتھ ہو جائے گا تو آپ ترقی کر سکیں گے آپ کا ہارڈ ورک ریڈیگیشن محنت لگن اور آپ کی پلاننگ کامیاب ہوگی اچھا دوستو اگلی ویڈیو تک اپنے ہوسٹ مبشد نکوی کو اجازت دیجئے سٹیٹ یوں گھنی اللہ حافظ